مہاماری کے چلتے لاکھوں لوگ براجگار ہو چکے ہیں ایسے میں جب ان کی مدد کیلئے جالساج کا بینک یا سرکاری ادھکاری بن کر فون یا ایمیل آتا ہے تب اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری طرف جو لوگ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں ان کے پرسنل ٹیک ڈیوائسز میں یہ سینگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بہت کم آکڑے ہیں سرکشب ششک گو کا کہنا ہے کہ میل کے ان بوکس فون کل اور ویب سائٹ پر جالساج دوارہ حملہ کرنے کے سکیم میں بڑھوٹری ہوئی ہے پچھلے مہینے فیڈرل ٹریڈ کمیشن نے وارننگ جاری کی تھی جس میں لوگوں کو سرکاری یوجنوں کی جانکاری کو لے کر ڈیجیٹل کمیونکیشن نہیں کرنے کی صلاح دی گئی نیکسٹ کالر دوبارہ پچھلے سبتہ ہوئے ایک سورو میں سینتیس فیزدی لوگوں نے کہا کہ انہیں پچھلے مہینے کرونا ویرس سے سماندھت دوخہ دڑی اور گھوٹالے کے بتیس پرتیشت فون آئے وہی چوالی پرتیشت نے کہا کہ اب یہ ورک فرم ہوم کے دوران دوخہ دڑی کو لے کر اے سرکشت میں حسوس کر رہے ہیں پیسے میں سیکیورٹی ایکسپرٹ ان پر مکت سکیم اور ان سے بچنے کی گائیڈ بتا رہے ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہے سکش کر رہے ہیں کئی جالساجوں نے اوفیشل سرکاری ویب سائٹ کے جیسی دکھنے والی ویب سیٹ بنا لی ہے ان ویب سائٹ میں کوویڈ نائنٹین کی جانکاری ہوتی ہے یہاں پر آپ کی پرسنل جانکاری والی ویگیاپن بھی دکھائی جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح کئی ویب سائٹ فیس ماسک ہینڈ سینڈیٹائیجر اور سفائی سے جوڑے دوسرے پروڈکٹ بیچنے کا دکھاوا کرتی ہے اور اس بہنے آپ کے کریٹ کارڈ کی جانکاری جھٹا لیتی ہے سیکیورٹی فرم ایڈی ٹی سائبر سپیس میں ٹیکنیلوجی اور سولیشن کے ڈائریکٹر رون کلن نے کہا سائٹ اور سٹور کی سنکھیا سبھی جگہ بڑھ گئی ہیں انہوں نے کہا سرکار دوبارہ پوستان چیک جاری کرنے کے کچھ سمیے بعد اس کیمرز نے پندرہ ہزار فرجی ویب سائٹ ریجسٹرڈ کی جس سے لوگوں کی پرسنل اور فائنینشل لیٹیل چورائی جا سکے فیک ویب سائٹ سے بچنے کے اوپائے ویب سائٹ کا یو آر ایل چیک کریں ایک فیک ویب سائٹ کسی سرکار یا بینکنگ ویب سائٹ کے سمان دیکھ سکتی ہے لیکن ایڈریس بار میں ڈومین نیل نکلی نہیں ہو سکتا آپ ایڈریس بار پر کلک کریں اور ڈومین کے آخری میں .com یا .org کی بجائے com.co.ma یا .co پر دھیان دیں ایک ایڈ بلاکر کو انسٹول کریں براوزر کو اپنی وقتیگت جانکاری مانگنے والے شیڈو ویگاپن کو لوڈ کرنے سے روکنے کے لیے ایڈ بلاکنگ ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کریں کمپیوٹر بلاوزنگ کے لیے یو بلاک اوریجنل بہتر ہے وہیں آئی فون کے لیے آئی بلاکر ایکس بہتر ہے نمبر دو اسکیم کولز رو بو کول ایک فون کال ہے جو ایک پور ریکوڈ کیے گئے سندیش کو دینے کے لیے ایک کمپیوٹر اکرت اوڈیو کولر کا اپیوک کرتا ہے رو بو کول اکثر راجنیتی اور ٹیلی مارکٹنگ فون ابھی انہوں سے جوڑے ہوتے ہیں لیکن انہیں سہاروزینک سیواجہ آپاتکالین دھوشنوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ایسے کول کی مدد سے لوگوں کی پرسنل ریٹیل چُرائے جانے کا خطرہ ہے جیدہ تر ماملوں میں دو سکیمر ایک ساتھ کام کرتے ہیں پہلا فون پر آپ کے بینک کے ساتھ ہوتا ہے وہیں دوسرا فون پر آپ کے ساتھ ہوتا ہے یہ آپ سے وقتی کا جانکری مانگتے ہیں تاکہ وہ ترنت آپ کے خاتے تک پہنچ جائیں اس طرح سے وہ بینک ایجنٹ کو بھی آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں اس بارے میں میسٹر ایس اوپن اوپا نے کہا اس طرح کے کول سے وہ سسٹم کی درار دو ڈھونڈتے ہیں مہاباری کے بعد یہ ویتیس انسانوں کے لیے ہائی رسک والے کول کی سنگھہ میں پچاس پرتیشت بڑھوتری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بینک کو پرتی گھنٹے چھ ہزار ادھک جوکیم والے کول مل رہے ہیں اس کے ام کول سے بچنے کے اوپائے فون کو کارڈ دیں اور فلز سے فون کریں روبو کولرز سالوں سے آ رہے ہیں ایسے میں بینس اور سنگٹھنوں کو ایسے کال سے ساپدان رہنا چاہیے ادھارن کے لیے آپ کا بینک ہمیشہ دوخہ دڑے دینے والا کول کا الٹ کرتا ہے ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ بینک کبھی آپ سے کریٹ کارڈ کے پیچھے کا گھرہ سیوہ نمبر یا دوسری ڈیٹیل نہیں مانگتا یاد یہ کوئی مانگتا بھی ہے تو اسے بتائیں نہیں نمبر تین ایمیل اور ٹیکسیج میسج فیشنگ جس میں ایک سکیمر آپ کی وقتی کا جان کر ہی مانگتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے سب سے پرانے اس کیم میں سے ایک ہے لیکن آج بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کام کرتا ہے جال ساجو نے مہاماری کے دوران ایک بار پھر اسے اپنا لیا ہے ایڈیٹی کے انسوار وش سواست سنگٹھن روگ نیانترن اور روگ تھام کے اندر دوارہ ایمیل اور ٹیکسیج میسج پر کئی طرح کی جانکاری دے رہے ہیں دراصل جال ساجو دوارہ جو ایمیل یا ٹیکسیج میسج کیے جا رہے ہیں ان میں اس بات کا جکر ہوتا ہے آپ کو ویتیہ مد کیسے مل سکتی ہے جس کے لنک پر دیئے ہوتے ہیں واسطہ میں ان لنک میں مال ویر کافی زیادہ ہوتے ہیں جو آپ کے فون یا پی سی کی ساری ڈیٹیل چورا لیتے ہیں ایمیل اور ٹیکسیج میسج سے بچنے کے اوپائے ایمیل اور ٹیکسیج میسج بھیجنے والوں کی جانچ کریں دوخہ دڑی والے ایمیل صحیح لیکھتے ہیں لیکن یہ فرجی ویب سائٹوں کے سمان ہی ہوتے ہیں ان کے کریکٹر میں انتر ہو سکتا ہے ٹھیک اسی طرح فرجی ٹیکس میسج میں دس سے ادھک انکو والا فون نمبر ہوتا ہے ایسے میں جن ایمیل یا ٹیکسیج میسج پر شنکہ ہے ان پر کلک بلکل بھی نہ کریں ان نون سینڈر سے آئے میل پر ایک دم سے کلک بلکل بھی نہ کریں پہلے اسے نیچے اسکول کر کے پڑھیں اور سمجھیں اکثر اس طرح کے میل میں جالسا جوجر کے کلک کروانا چاہتے ہیں اس طرح کے میل کو ترنت ڈیلیٹ کر دینا چاہیے ایسے میں جادہ تر میل اس میم میں آتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا باد